جالی حکومت ہے خود یہاں کی چیف منسٹر ہاری ہوئی ہے مہر شرافت سے میاں نواز شریف آ رہا ہوا ہے جو کہا جاتا تھا جو میاں آوے گا تو لگا پتا جاوے گا دیکھیں میاں کبوتر اڑا رہا ہے توتے اڑا رہا ہے یا تندورہ نے وزٹ کر رہا ہے دیکھیں بات چیت کے دروازے ہم نے نہیں بند کیے ہیں لیکن دہشت گردی جس نے کی مبارک بات کرنے لیے گا ملک صاحب پلیز آپ کو مبارک ہو آپ کے قائد دین نے آپ کی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے کہ صحافیوں کو عبرت کا نشان بنانا ہے نو مئی نو مئی آٹھ فر بھی کو جواب مل گیا لوگاں کہا جہان اللہ دی ووڈ خان دا آسف نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ جو بردی ہے اس کے پیچھے میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان جیل میں پڑا ہے اور ڈٹ کر اپنے مقدمات کا مقابلہ کر رہا ہے عمران خان آخر ان تمام اداروں کو اتنا براب کیوں لگتا ہے اس پر بات کرتے ہوئے آج طریقہ انصاف کے شوکت بسرا نے خلائی مخلوق کا اصل چیرہ عوام کو دکھایا اور نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے والے صحافی نسللہ ملک کو بھی نانی یار کرادی آئیں پہلے شوکت بسرا کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس نے کہا میرا جینا اور مرنا پاکستان میں ہے پاکستان کے باہر سے پیسے اپنے لے کر پاکستان میں آ کر انویسمنٹ کی اور ہمیں اب میں آتا ہوں ہمیں نہیں ان میاں نوائشوی کی طرح ڈیل دی گئی ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ بھی چپ کر کے زبان بند کریں اور باہر چلے جائیں یہاں پر دس دس سال لوگ ڈیلیں کر کے باہر چلے گئے اور میں سمجھتا ہے انہی کی وائی سے آج سیاست جو ہے ان سیاستدانوں کی وجہ سے سیاستدان بدنام ہیں سیاست کو ان لوگوں نے کاروبار اور پیشہ بنا دیا جس کی وائی سے آج عمران خان ان سب کو برا کیوں لگتا ہے عمران خان آئے گا عمران خان کرپشن نہیں کرنے دے گا عمران خان رشوت نہیں لینے دے گا عمران خان ہے چاہتا کہ ایسا اب بس پروڑی زیرہ تاریخ کی دورتوں کی بھی کر لیں جتنی کرپشن اور جتنی رشوت آپ کے عدوار میں ہوگی مزارت صاحب دل رہا دیکھ لیں آج تو ہماری حکومت نہیں ہے بے شک یہ فارم سنتالیس والی ہے جالی حکومت ہے خود یہاں کی چیف منسٹر ہاری ہوئی ہے مہر شرافت سے میاں نواز شریف ہاراوہ جو کھا جاتا تھا جو میاں آوے گا تو لگ پتا جاوے گا میاں کبوتر اڑا رہا ہے توتے اڑا رہا ہے جہاں تندورہ دے وزٹ کر رہا ہے خود میاں نواز شریف ہاراوہ جو سب سے بڑا ایک منٹ مجھے بات کر رہے تھے میں نے کسی کو انٹرپ نہیں کیا آپ کو کوئی صحیح بات آپ کی طرف آتے ہوں میں پھر کہتا ہوں یہ حکومت ہے نا ہم پہلے کہہ چکے ہیں اگر ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے تو افسروں نے پیسے دی ہوں گے نا وہ افسر بھی آج ادھر ہیں آج بھی نوکریوں پہ لگے ہوئے ہیں پکڑیں اور کریں ان کے خلاف کاروائی اور بتائیں کس نے کتنے پیسے کس کو دیئے تھے بات پھر میں بھی بھی کہوں گا آج جوڈیشل کمیشن بنا دیں آج آپ نے جس طرح کی کاروائی کرنیاں کریں ہم فرشتے نہیں تھے انسان تھے غلط انسانوں سے ہوتی ہے لیکن ہمارا چیلنج ہے کہ آپ نو مہی کا کمیشن نہیں بنایا آٹھ فرشت کا کمیشن نہیں بنایا انسانی حقوق کا کمیشن نہیں بنایا اور توانو مبارک اور اصافیانو جب دی یہ آتے ہیں امیر المومنین کالا قانون بن گیا نا اب کریں بات تیس لاکھ دینا پڑے گا بات کرنے سے پہلے نصر اللہ ملک صاحب آپ کو خاص طور پر بہت مبارک ہو آپ کو اور ان دوستوں کو جو دن رات ان کے قصیدے پڑتے ہیں آپ کو مبارک بات کرنے لیے گا ملک صاحب پلیز آپ کو مبارک ہو آپ کے قائد دین نے آپ کی طبیعہ سیٹ کرنے کے لیے کہ صحافیوں کو عبرت کا نشان بنانے ہیں آپ کے لیے قانون بنا دیئے اچھا میں آپ کو آج کہوں اگر خان صاحب کو پہلے ہفتے میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ بھی ماضی کے طرح جس طرح لوگ ڈیل کر کر چلے جاتے تھے ماضی میں ہوتا یہ تھا جب کوئی پکڑا جاتا تھا اپنی کرپشن بچانے کے لیے پیسہ بچانے کے لیے پتلی گلی سے نکل جاتا تھا ہمیں بھی کہا گیا کہ اپنی زبان بند کریں آپ کو وزیراعظم بنا دیا جائے گا خان وہ سٹف نہیں ہے عمران خان نے کہا مرنا قبول مرنا قبول پسند کروں گا پاکستان سے نہیں کہوں گا اگر خان کی گورمنٹ نہ ہی ہوتی نہ تو ہم یہ کہتے خان وہی ہے جنہوں نے جنہوں نے کہا اپنے خود اعتراف کیا کہ میں نمبر پورے کرنے کے لیے ان کی طرح اٹھا کرتا تھا میں ان کو تاہیات جو ہے نفر ماریہ بات ہو گئی میں پھر کہہ رہا ہوں اگر میں آپ کی بات مان لوں ملک صاحب ایک منٹ درہ ملک صاحب ایک منٹ درہ ملک صاحب میں پتا ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئیے آپ کو علیم خان لے کر آئے آپ کو جہانگر ترین لے کر آئے آج نوے فیصل عبام کس کے ساتھ ہے نو مئی نو مئی آٹھ فر بھی کو جواب مل گیا لوگاں کہا جہان اللہ دی ووڈ خان دا آج کون لے کر آئے کیا آج ہم اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہمارے ایک بھی مجھے بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ چیف سیکٹری سے لے کر پٹواری تک ان کے ساتھ آئی جی سے لے کر سپاہی ان کے ساتھ ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے ہمیں الیکشنی لڑنے دیا کیا لوگوں نے کیا جواب دیا رکھ ماریا اس کا جواب دے دینا کہ آپ وہاں تو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھا ہم ان سے بات سن لے آپ ان سے بات کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں لینا چاہتے ہیں کوئی ڈیلی لینا چاہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو نمونے بٹھائی ہوئے ہیں فارم سنتالیس والے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں کوئی طاقت نہیں جن کے پاس بچارے وزیر خزانہ انہوس کرتے ہیں میاں صاحب پندر روپے پیٹرول وزیر خزانہ روپے بیٹھ چار پر بڑے گا ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بچا سکتا ہے 1973 کا کانسٹیوشن نہیں ڈیل چاہیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے عدلیہ اپنا کام کرے سیاستانوں کو اپنا کام کرنے دیں الیکشن ہوئے ہیں انڈیا کے اندر ڈکٹر ماریا ہوئے ہیں ای بی ایم پہ ہوئے ہیں ایک ارب ساٹھ کروڑ کا ملک ہے ایک ارب ووٹر ہے کس نے انگلی نہیں اٹھائی کرائیں ای بی ایم پہ الیکشن اگر انہوں نے زمان کا زبط نہ ہو جائے ہیں میں عزمان صاحبہ کی طرف چلتے ہوں عزمان صاحبہ یہ بتائیے کہ آج نواز شریف صاحب نے جو بات کیا میں تو کبھی جو ہے وہ کوئی کینا نہیں رکھتا کسی کے خلاف جو ہے وہ انتقامی سیاست میں جو ہے وہ بلیو نہیں کرتا لیکن پھر انہی کے مشیر ہیں مطلب آپی کی حکومت کے مشیر ہیں رانہ سناولہ صاحب وہ نئے کیسز جو عمران خان صاحب کے خلاف آ سکتے ہیں ممکنہ کیسز ان کے بھی بات ان کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گفتوگو کی دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں سو یہ کولو فیل میں تو بہت تازاد ہے یہ جو زہیر علیہ السلام صاحب نے جو کہا تھا نا یہ تیسری فورس ہم لا رہے ہیں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی تیسری فورس ہم یہ ہمیں عمران خان نے ہمارے ہمیں ٹرین کیا تھا کہ آپ نے ہمیں تیسری فورس کہنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ دو پارٹیز تھی دو پارٹی سسٹم پوری دنیا میں جو ہوتا ہے اس میں تیسری فورس نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ دو پارٹی سسٹم سے لوگ پریشان تھے ان سے وہ ناکام ہو چکے تھے اس لئے ہم تیسری فورس آئے ہیں تو یہ تو ہم ساڑھے تین ساتھ سنتے رہے ایک پیج کان پک گئے ایک پیج سن سن کے تو کن کے کندوں پہ چڑھ کے آئے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے اور آج یہ جو اس وقت ان کی جو رونا دھونا آپ کو جو سنائی دیتا ہے ڈاکٹر ماریا این ارو چاہیے ان کو صرف این ارو چاہیے ان کو صرف اقتدار چاہیے اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں چاہیے اس مصالبہ میرے سوال کا جواب دیتی آپ کہہ رہے ہیں جی بات چیت کی دروازے بند ہو گئے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ٹھیک ہے بات چیت کریں نہ کریں لیکن حکومت کا کام ہی تو نہیں ہوتا بات چیت کے دروازے بند ہو گئے ہیں بات چیت کے دروازے ہم نے نہیں بند کیے ہیں لیکن دہشت گردی جس نے کی جس نے ریاست کو حملہ کیا جس نے جنہ ہاؤس کو جلایا اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے باقی جو جبوری رویہ رکھنے والے اگر لوگ ہیں تو وہ آ جائیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہم بلکل دیکھیں پنجاب حکومت میں جب مریم صاحبہ سیم بنی سب سے پہلے وہ خود آپوزیشن لیڈر کے پاس دے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ رویہ نہیں ہوتا حکومت کبھی یہ نہیں کہتی کہ بات چیت کے دروازے بند ہو گئے ہیں یہ آپ نے پہلے دی بات چیت کے لیے لیکن آگے سے جب نہیں لیکن دہشت گرد ماریہ دہشت گرد لوگوں سے مالک صاحب ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کے دروازے بند ہیں تو یہ اسی طرح اگر چلتا رہے گا تو وہ سارے جو دوہائیاں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ جی پولٹیکل سٹیبلیٹی جب تک نہیں آئے گی تب تک ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اس ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا تو یہ کیسے ہوگا جب دونوں کا روخ جو ہے وہ آپوزیٹ اینڈز پہ ہے تو یہ کس طرح ہوگا پھر دیکھیں بنیادی بات تو یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس ملک میں انتقامی سیاست نہیں ہوتی تو شاید ہم جھوٹ بہت دیں اگر آج پی ٹی آئی جو ہے اس کے خلاف مقدمات ہیں یا ان کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ ہے یا کفتاریاں ہوتی ہیں تو اس سے موجودہ حکومت بری زمان نہیں ہوسکتی اور اگر ماضی کی بات کی جائے پی ایم ایل این زیر اعتاب تھی تو اس سے پی ٹی آئی بری زمان نہیں ہوسکتی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لڑائی کے دوران جب میاں نواز شیف اگر جو ہے وہ زیر اعتاب رہے یا میرے رزیر بٹو صاحبہ زیر اعتاب رہے یا سفری زدداری صاحب تو ہم اس وقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ سیاستدانوں نے دوسرے کوئی نیچے دکھانے کے لیے یہ سارے کارنامیں سارا انجام دی ہیں وہ اگر یہ سبق سیکھ لیتے تو شاید آج یہ حالت نہ ہوتی جو آج پلیٹیکل روبرکر کی حالت ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی بسر صاحب بات کہتے کاش ایسا ہوتا کاش کہ یہ اسٹیویشمنٹ سے یہ بات چیتنا کرنا چاہتے یہ این ارونہ مانگ رہے ہوتے یہ تو اسٹیویشمنٹ سے بھی بات چیت کرنا چاہتے حتیٰ کہ جب دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں یہ چیت کر آئے تھے تو یہ نیشن سکورٹی کومیٹی میں جانا پسند نہیں کرتے تھے کہ وہاں اپنے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا اپوزیشن ریدر سے ہاتھ ملانا پڑے گا جتنی غیر سنیدہ سیاست پاکستان تحریک کے انصاف نے کیا پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں کس نے اتنی غیر سنیدہ سیاست نہیں کی یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہوتے رہی میں مانتا ہوں جب بس ارسا بات کہہ رہے ہیں جڑانیاں ہوتے رہی الزامات ہوتے رہے الزامات لگتے رہے ایک دوسرے کی اوپر مجھے بتائیے کبھی ایسا ہوا کہ اپوزیشن ریٹر کے ساتھ ہاتھ نہیں بلائیں گے کومیٹی میں نہیں بیٹھیں گے نیشنل سکورٹی کومیٹی میں نہیں جائیں گے کبھی یہ ہوا سیول نافرمانی کی تحریکی شروع کریں گے کبھی یہ ہوا کہ بین پھار دو بین جلال دو کبھی یہ ہوا کہ ہنڈے کے ذریعے پاکستان پیسے بھیجو کبھی یہ ہوا کہ سیکٹری داخلہ سے کہا جاؤ سن لو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ملک صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں پڈ آتی اینڈ او دے آپ کی جتنی چیزوں سے میں اگری کرتی ہوں آپ جو باتیں کریں بلکل ویلیڈ پوئنٹس ہیں یہ ایک پولٹیکل فورس ہیں اور یہ آٹھ فروری کو یہ پتا چل گیا اب پرابلم یہ ہے نئے کیسز بنا کے نئی گرفتاریاں کر کے جب پرانے ختم ہو رہے ہیں بات چیز کے دروازے بند کر کے کس طرح جو ہیں وہ چیزیں آگے چلیں گے بکہ آگے چیزیں چل سکتی ہیں کس طریقے سے آگے چیزیں چل سکتی ہیں کہ وہ کتن ساپ چھکتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں آپ نے کہا ٹویٹر ہینڈل میرا ہے ویڈیو جو اپلوڈ کی گئی وہ میری نہیں شاید اس کا میں کنٹینٹ چینج کر دیتا یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے سے چھوی بھی مارنا چاہتے ہیں آگے سے گلے میں جب بھی بھی ڈالنا چاہتے ہیں یہ دنیا میں ہوتا ہے آپ آرمی شیر کے خلاف کمپین چلاتے ہیں مذاقرات بھی کرنا چاہتے ہیں آپ بار مظاہرے کرواتے ہیں اپنے ملک کے آرمی شیر کے آرمی اور لیڈیشپ کے خلاف اور ساتھ آبرلی بھی چاہتے ہیں وہ میرا خیال ہے ملیم نواز کا جو ایک تاریخی جملہ ہے یہ اس پہ عمل پہ رہا ہے پاور ٹاکس ٹو پاور تو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی جو ہیں نا وہ آئی تنک پاور میں ہیں پتہ نہیں ہے وہ کس حد تک کام کرتا ہے لیٹسی بسا سب روزانہ کہتے ہیں فارم 47 کی پیداوار اکمت ہے ان کو ہاں کیا کہنے کا اس تنقید سے کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ اس ٹیابیشمنٹ کے رول پر تنقید کریں لیکن آپ انیس سو اکتر کے جہاں آپ کے خلاف سازش ہوئی جہاں ہندوستان نے مکتی بانی بنائی جہاں ہندوستان نے مجیبروان کے ساتھ ملک توڑا اس کو آپ گلمرائز کریں اور اپنی فوج کے خلاف کمپین چلائیں یہ کوئی ان کو اجازت دے گا آپ ملکی سیکیورٹی کے اوپر آوازیں اٹھائیں ملک صاحب یہ میاں نواز شریف نے یہی بات کی تھی مریم بی بی نے بھی کی تھی یہی بات جو ہم کر رہے ہیں ملک صاحب جو آپ تو دے دیں کہ جو بات ہم نے کہی ہے کیا میاں نواز شریف نے یہی بات کہی تھی کیا مریم بی بی نے بھی یہی بات کہی تھی کیا خاجہ آسپ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے میں کہتا نہیں ہوں یہ جو دہشت کر دیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی شوکت بسرا نے کہا کہ عمران خان ان سب کو اس لیے برا لگتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو وہ کسی کو بھی کرپشن نہیں کرنے دے گا کیونکہ عمران خان خود اپنا سارا پیسہ ملک میں لے کر آیا ہے جبکہ یہ چالیس چالیس سال سے ملک پر عمرانی کرنے والے سیاستدان ملک سے پیسہ لوٹ کر دوسرے ممالک میں انویسٹ کر رہے ہیں یہ سب جب کیسوں میں پکڑے جاتے ہیں تو ڈیلیں کر کے دوسرے ممالک میں باگ جاتے ہیں شوکت بسرا نے کہا کہ یہ ڈیلیں ہمیں بھی آفر ہوئی تھی مگر ہمارا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے اور اپنے تمام مقدمات کا مقابلہ کر رہا ہے اور وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں آج جب عمران خان سب کیسوں میں باری باری رہا ہو رہا ہے تو حکومت عمران خان پر مزید کیس بنانے کا سوچ رہی ہے شوکت بسرا نے لفافہ خور صحافی نصراللہ ملک سے کہا کہ آپ نون لیگ کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ کی اس فارم فورٹی سیون والی حکومت نے آپ کے خلاف بھی ایک قانون پاس کر دیا ہے اب آپ کے ہوش بھی ٹھکانے لگائے جائیں گے ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ